سوات موٹروے کے حوالے سے گرینٹ جرگے کا انعقاد کیا گیا ہے متاثرین موٹروے کے کیا تحفظات ہیں اس حوالے سے سینیٹر مشتاق احمد خان نے ہمارے نمائندے شہیر زعادہ سے بات کی ہے انہی سے جار لیتا ہے اس وقت ہمارے ساتھ سینیٹر مشتاق احمد خان موجود ہے سر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں ٹیم دینے کا شکریہ سوات موٹروے کے حوالے سے یہاں پر کافی ایک گرینٹ جرگہ منقد کیا تو کیا کہیں گے اس حوالے سے یہ سوات موٹروے کا ایشو ہے جس پہ مجھے جرگے نے سوات کے جرگے نے کہا تھا اور میں نے وہ ایشو ریس کیا تھا سینیٹر میں اور جو سینیٹر کی سٹیننگ کومیٹی میں تھا اسی میں ایک انیشل میٹنگ آج تھی سوات میں موٹروے کے ہم خلاف نہیں ہیں موٹروے ایکسپریس وے کمیونکیشنز کے جتنے بھی ذرائع ہیں یہ ترقی کے لیے ضروری ہے اس سے پیشرفت ہوتی ہے اس سے روزگار آتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ موٹروے جو آپ بنائیں سوات کا یا ایکسپریس وے جو آپ سوات کا بنا رہے ہیں یہ سوات کی قیمت پر نہیں ہونا چاہیے سوات کے لینڈ جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے سیلاب آیا اور ان سیلاب سے سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین سوات کی وہ دریا برد ہو گئی اب آپ موٹروے اگر ایگریکلچر لینڈ پر بنائیں گے تو سوات میں کچھ زمین نہیں بچے گا اس لیے یہ سوات کے جرگے کی ریزرویشنز تھی جو میں نے وہاں اٹھائے تھی اسی سلسلے میں آج یہاں میٹنگ تھی اور اس پہ ہمارا اتفاق ہے کہ موٹروے بننا چاہیے ایکسپریس وے بننی چاہیے ترقی کے لیے ضروری ہے لیکن اس میں مقامی لوگوں کے تحفظات دور کریں بہت شکریہ سر ایسا ہے کہ جس طرح سینیڈر المشتاق احمد خان کی جو تحفظات ہے خادشات ہے امید کرتا ہے کہ سبائی حکومت بھی اور افاقی حکومت بھی اس کو دور کرنے کے کوشش کریں گے اسلام آباد میں بادل شاہ گئے بارش آگئی تھنڈی ہواوں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا عید سے پہلے موسم